تنگول 35 کلومیٹر دور سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے مطارہ کے مشرق میں مچھلی کی قدیم ترین بندرگاہ کی بدولت یہ کافی معروف بستی ہے جو جزیرے کے بہترین اور سب سے بڑے خلیجوں میں سے ایک میں واقعہ ہے اور جو ایک بند چٹان سے سمندر سے محفوظ ہے خوبصورت ساحلوں تیراکی کے اچھے مواقع اور ماکول گوتا خوری کے ساتھ یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ کئی سالوں سے سری لنکا میں چھٹیاں گزارنے والوں کے لیے ایک ہٹ جگہ بن گئی ہے جس نے ہلجل سے بڑے مغرب میں بور اور حجوم سیاہوں کا بڑا حصہ جیت لیا ہے تنگال جنوب مغربی ساحل اور جنوبی ساحل پر سب سے زیادہ مقبول منزل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام دو الفاظ رن اور گال سے آیا ہے یعنی گالڈ روک لیجنڈ سے مراد وہ وقت ہے جب ایک خاص مقدس شخص نے رسمی کھانے میں شکت کی اور اس کو دیئے گئے کھانے کی شکر گزاری میں پتھروں کو سونے میں بدل دیا دوسرے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ شہر کے نام کا مطلب حفاظتی چٹان ہے چونکہ یہ شہر سمندر کی لہروں سے ایک طویل پتھرے لے سلیب کے ذریعے محفوظ تھا جو خلیج کے موں سے سمندر میں گرتا تھا اور آج تنگال نے بستی سے ملحقہ سابقہ دہاتوں کو پھیلایا اور جذب کیا تاکہ اب تنگال صرف ایک خلیج پر مشتمل نہیں بلکہ خلیجوں کی ایک پوری زنجیر پر مشتمل ہے تنگال سے سب سے زیادہ مقبول گومنے پھرنے کا مرکز ملکی رگالہ کا ایک شاندار گار مندر ہے جو شمال میں 20 کلومیٹر دور ہے اب بہت سے دیواروں کی پیمپنگز اور بودھ کے مجسموں کے ساتھ قدرتی گاروں کی ایک سیریز تک پہنچنے کے لیے متعدد چٹان کی سیڑھیاں چرتے ہیں ایک گھار میں ایک لائبریری ہے جس میں 1826 میں برطانوی منتظم جارچ ٹرنر نے سری لنکا کی تاریخ کی سب سے اہم دریافت کی اسے کچھ دھرینہ سمجھے جانے والے کھوئے ہوئے اولاں ملے جس میں مہاوہ مسا کے ترجمے کی قلید ہے گریٹ کرانیکر ترورا ٹکی یا کومنٹری کے مطالعہ کو مہاوہ مسا کوپالی سے انگریزی اور پھر سنھالی زبان میں ترجمہ کرنے کی اجازت دی گئی اس ترجمی نے دنیا بر کے سائنسانوں کو جزیرے کے واقعات سے برپور اور اکثر گرامائی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی اجازت دی پانچ سو ترتالی سے لے کر نسبتاً جدید دور تک بلا شبہ تنگال کو ایک پہترین بندرگاہ سمجھا جاتا ہے ڈج پہلے یورپی تھے جنہوں نے تنگال کے سمندری فوائد کو دریافت کیا ڈج قلعہ خلیج کے اوپر ڈہلوان پر کھڑا ہے بدقسمتی سے اس میں اہم تبدیلیاں آئیں اور انیسویں صدی کے وست میں یہ ایک جیل میں تبدیل ہو گیا تنگال قلعہ بارہ میٹر انچی چار اہم دیواریں ہیں جس میں رومبس جیسی جگہ ہے انگریزوں نے تنگال کو لنگر خانے کے طور پر بھی استعمال کیا اس کے علاوہ چائے کے بھاگبانوں نے اس ایک ریزورٹ کے طور پر تھیار کرنا شروع کر دیا پالیس سفید ریت تلاش کرنا اور گہرے میلے پانی سے محبت کرنا جو کبھی سرد اور گیلی پہاڑیوں پر زندگی کا بہترین تریاق ہے خوبصورت شہر کا دورہ کریں ریزورٹس کے مغریب جنوب مغریب اور مشریق کے برقس مونسون کی بارشوں سے منسلک یہ سال بر ممکن ہے کیونکہ تنگال سے لے کر ہمبن جوٹا تک سری لنکا کا ساحل ایک منفرد علاقے میں ہے ایک نیم خوشک آبوں ہوا جو اس علاقے تک پہنچنے کے لیے مونسون کی بارش برسانے کا موقع نہیں دیتی یہاں سال کے تقریباً 350 دن سورج چمکتا ہے اور ہوا کا درجہ حرارت سال بر میں تقریباً کوئی تبدیلی نہیں کرتا یعنی 33 نگری تنگال، سفید اور سنہری ریت کی سرزمین ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جسے آپ سری لنکا کے جنوب میں جانے پر یاد نہیں کر سکتے تاہم شہر خود اگر آپ ویران جنت کے ساحلوں کا خواب دیکھتے ہیں تو تہذیب کے شور سے آرام اور لا تلکی کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے تنگال شہری علاقے سے باہر سمندر کے ساحل کے ساتھ پھیل گیا ہے مغرب سے تنگال جانے کے لیے آپ شہر کے جنوب میں ایک ڈبل خلیج میں واقعہ گویا مبوککا، سینیمو ڈارا یا پالی کوڈاوہ جیسے ساحلوں کا انتخاب پھیر سکتے ہیں پہر میں پتھر کافی ہیں اور لہری ہمیشہ اتنی پرسکون نہیں ہوتی کہ سمندر نہانے کے لیے موضوع ہو بندرگاہ اور ماہی گیری کے میدانوں کے ساتھ پڑوس ماہول کے صفائی پر اثر ڈالتا ہے شہر کے باہر مشریقی طرف ہمبن چوٹا تک مرکزی بندرگاہ کے بیچھے بڑی خلیج ہیں میڈا کیٹیا خاص طور پر امدہ سفید ریت ہے تراکی کے لیے بہترین حالات ہیں اور ساحل سمندر پر شازو نادر ہی حجوم ہوتا ہے لیکن بہترین اور بلکل صاف سترے ساحل تنگات سے بہت دور واقعہ ہیں یہ حیرت انگیز خوبصورتی ہے صاف سترے اور ویران قدیم ساحلوں کے علاوہ اس علاقے میں قدرتی ماہول میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں ریکاوہ، کہندہ مودورہ، گروپو کونہ اور کالا متیا مثال کے طور پر ریکاوہ ساحل پر سمندری کچھوں کا مشاہدہ کرنے کی جگہ پرندوں کی بھی شمار اور بہترین ماہی گیری کے ساتھ مخلوق کہندہ مدورہ یہ بستی ہمبن ٹوٹا زیلہ میں رانہ اور نونہ گامہ کے درمیان ایٹو ہائیوے کے جنوب میں تنگال کے قسمی سے صرف پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے جزیرے کی شہری کاری کی بھلند شرح کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے یہاں تک کہ گنجان آباد علاقوں میں بھی فطرت کے اچھوت کونے، قدیم ساحل اور یہ روایتی طرز زندگی ہے تنگال کے مقابلے میں اس کا بہترین ساحل نہیں ہے کہندہ، امودرہ، جس کا سنحالی زبان سے ترجمہ گولڈن ٹیٹا کے طور پر کیا گیا ہے اس کا نام ایک غیر معمولی جگہ پر ہے خوشک دنوں میں یہ جیل سمندر سے زمین کی ایک چھوٹی سی پٹی سے الگ ہوتی ہے جس کی چوڑائی پانچ سے سات میٹر ہوتی ہے برسات کے موسم میں پانی کے اخراج کے دوران جیل سمندر سے جڑ جاتی ہے جو ایک رنگین قدرتی مسہر بنتی ہے جیل کے ساحل کے قریب پانی نمکین ہو جاتا ہے اور گروبے آفتاب کے وقت جیل ناقابل یقین حد تک رنگین ہو جاتی ہے ہموار ستہ کے پانیوں کو رنگ دیتا ہے علاقے کی وہی ریت اتنی صاف اور خوبصورت ہے کہ سورج سنہری معلوم ہوتا ہے چھوٹی کے دن کے دوران دھوپ کے چشمی کے بغیر اس خوبصورتی کو دیکھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اس لیے ہر چیز روشنی اور پردوں سے بڑھ جاتی ہے یہ گاؤں کب قائم ہوا کسی کو یاد نہیں لیکن نوعبادیاتی دور کی زندہ بچانے والی قبریں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ اٹھاروی اور انیسویں صدیوں میں اس علاقے پر انگریزوں کا قبضہ رہا ہے جیل بساتے خود اس خطے کے امیر نباتات اور ہیوانات کا گرہ ہے کہندہ مدورہ لیگون اپنی حیاتیاتی تنوہ کے ساتھ کالا متیا لیگون سے بلکل متسادیم ہے جو کہ کہندہ مدورہ سے صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر باقیہ ہے ناریل خجوروں بینکو پر مینگروز پانی کے ناریل گریدار میوے اور متعدد شرفز اور ملک کے جنوب کے نیم بنجر زونوں میں اضافہ ناریل خجوروں ویسے اگر ناریل ساحل کے بشندوں کی خوراک کی بنیاد ہے کہندہ مدورہ لیگون کا سب سے خوبصورت وارٹر پلانٹ وارٹر ہائیسنٹ ہائیسنٹ کے نرم سلاد کے رنگ کے پتے پانی کے سطح پر تیردے ہیں میشہر پر جاتیوں کے ساتھ ساتھ جھینگے اور میٹھے پانی کی جیل کے کےکڑے وافر مقدار میں موجود ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقامی ماہی گیروں کی درجنوں کشتیاں صرف صبح و سویرے یا گروبے آفتاب کے بعد ہی کیوں جیل کے کنارے کھڑی ہوتی ہیں رنگنے وارے جانور بلکل جیل میں کچھوے دو اقسام کی وارٹر مونیٹر شپکلی اشک بینڈی مینڈک اور انسان سے محفوظ فاصلے پر یہاں تک کے کچھ مغربچ بھی آباد ہیں جیل کے پانیوں میں ایک قدرتی مغربی سرحد کہندہ مدورہ اور اکھوہ کے درمیان گزرتی ہے سمندری کچھوک کا دنیا کا مشہور ساحل رکاوہ تک صرف ساحل تک پیدل چل کر ان دنوں میں پہنچا جا سکتا ہے جب جیل سمندر سے منسلک نہیں ہوتی زمین کی اس بہت ہی مختصر پٹی کے لیے جیل کے مشرق میں کہندہ مدورہ کی حصوں میں سے ایک ہے جسے مدورہ دھیلتا کہا جاتا ہے یہ موسمی پانی کے میدانوں کے ساتھ جیل کا ایک مضافاتی علاقہ ہے کہ بارش کے بعد پانی سے بر جاتا ہے یا اونچے درجے کے دنوں کے جیل میں پھیل جاتا ہے تنگال کا قلعہ دچوں کے بنائے ہوئے دوسرے قلعوں سے مختلف ہے اس لیے اس قلعے کی کوئی بڑی دیوار نہیں ہے چار اہم دیواریں جو بارہ میٹر اونچی ہیں ساخت کے مخالف کونوں میں اونچائی میں ایک رومبس جیسی جگہ کو گیڑے ہوئے ہیں انیسویں صدی کے وسط میں جب اسے جیل میں تبدیل کر دیا گیا تو اس قلعے کو انگریزوں نے نمائیہ طور پر تبدیل کر دیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے جس کا مشاہدہ آپ خود کر سکتے ہیں یہ قلعہ اب بھی اچھی حالت میں ہے اس کا دھانچہ مرجان اور چونے کے پتھر سے بنایا گیا ہے اس کے لئے تک مہنچنے کے لئے مختلف راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ آپ کے لئے کون سا مناسب ہے میک پھیلم روڈ پر جائیں اور کولومبو کٹون آئی کے ایکسپریس ویپر جائیں اور آپ کو ہیلیارٹا انٹرچین سے باہر نکلنا ہوگا ہیلیارٹا والا سملا روڈ پر بائیں مڑے اور کولومبو ویلاوہ یا ہائیوی پر سیکنڈ ایکسٹ لیں پھر اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے سمندری راستوں پر جائیں دوسرا راستہ تنگال سے کولومبو ویلاوہ یا ہائیوی پر جائیں اور پھر اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے سمندری راستوں پر جائیں اس جگہ کے آس پاس موجود ہوتلز میشامیل وائلڈ گراس پرنچ ریزیڈنس اور سنوریچ ویلا پھر استیاب ہیں آپ یہاں کے نظارے کے ساتھ کھانے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں ناظرین یہ تھی تنگال شہر کی مکمل تاریخی اور جگرافیائی معلومات امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹیو رہی ہوگی آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سب کانٹینٹ کو سبسکرائب کر دیں شکریہ